ہمارا نام وینے ہیں اور ہم آج کور کریں گے فریزل ورپ کا پارٹ ٹو جو ایسا تو آپ کوئی بھی اگزام میں بیٹھیں گے تو آپ کو بہت مزا آنے والا ہے ان سیریز کی وجہ سے کیونکہ آپ کے بہت چیزے کور ہو رہی ہے مطلب اور جو بچہ پڑھائی کرتا ہو اسے معلوم ہوگا کہ پوری سیریز میں اچھے سے افرڈ ڈالی جارہی ہے تو دیکھتے ہیں جو بیگنر سے ان کے لئے تو بہت اچھی ہے اور جو انٹرمیڈیٹ ہے جو پہلے پڑھ چکے ہیں تھوڑا ان کو سمجھ میں آ رہا ہوا کہ کتنے ایمپورٹنٹ ہے سیریز یہ ہے یہ سب آپ کے پریویسیئر کوشنز کو دیکھتے ہو بنائی گئی ہے تو لیکس سارٹ لیکس بگین اور ٹاپک فریزل ورپ پارٹ ٹو تو دیکھیں آج ہم یہ کہہ رہا ہے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں گیو 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 یہ دے رکھے ہمیں پتہ چلی ہے کہ بھائی گیو کی بات ہو رہی ہے پھر گیو فریزل ورپ کے ساتھ جتنی گیو سکوالی بنتی ہے گیو ان گیو آوے تو ان کی ہمیں بات کرنے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمارا فریزل ورپ ہوتا ہے گیو ان گیو ان کا مطلب ہوتا ہے سیمپل گیو ان کا مطلب ہے کہ جب کوئی کیا کر دے سیرینڈر جب کوئی سیرینڈر کر دے کوئی سمرپن کر دے سمرپن کر دے ہندی میری تھوڑی کمزور ہے لکھنے میں دیکھ لینا سمرپن کر دے ٹھیک ہے تو کیا کر دے کوئی مطلب کی سمرپن کر دے جیسے ہم بولو the Roberts gave in when the police came ٹھیک ہے تو Roberts نے یہ کر دی اب ایسے اس کو اگر ہم برانا چاہو سنٹین یہی پسند ہے the Roberts had the Roberts gave in when the police had come ٹھیک ہے تو اگر آپ past of the past مجھو گے اب ایسے sentence کریکٹ ہے تو آپ ایسے دیکھتے تو give in مطلب ہوتا کیا بولتے surrender کرنا simple تھا پھر next ہے آپ کا give away give away کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کیا کرتے ہو آپ distribute کرتے ہو کسی چیز کو کیا کرو distribute کرو like میں نے بولا the principal the principal give away the prices تو principal نے کیا کرے جو prices تھے ان کو کیا کیا ان کو distribute کر رہا بہت آسان ہے مطلب یہ تو ٹھیک ہے next دیکھتے ہیں ہم آگے ہمارا آرہا give in ہوگا give up آرہا give up کا مطلب کیا ہے give up کا مطلب بھی دیکھ لیتے give up کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کوئی چیز کو کیا کرو stop کرو to stop doing something جب آپ کسی چیز کو stop کرو کوئی چیز کرنا بند کر دو یا کسی چیز کو چھوڑ دو to leave to leave to stop doing something to leave تیاغ دینا ٹھیک ہے چھوڑ دینا کیسے جیسے میں بولوں بڑا اچھا اگزامپل ہے میں نے بولا she has she has given up smoking she has given up smoking تو ہمارا یہ phrasal وف cover ہو کتنی phrasal وف دیکھو جیسے کی اگر میں بات کروں تو ہماری phrasal وف ہو گئی ہے ایک ہو گئی ہے ہماری give کس کی in کی مطلب surrender کرنا surrender to surrender ٹھیک ہے پھر ہم ہماری ہو گئی ہے کیا ہماری ہو گئی give up کی give up مطلب کیا ہوتا stop کر دینا کوئی چیز چھوڑ سمجھ میں آجائے ٹھیک ہے پھر کیا ہوتا ہے ایک اور ہوتی اس کا مطلب ہوتا give out بس یہ چار آپ کے پیپر پوائنٹ او میرے حساب سے سبھار نہیں آسکتا ٹھیک ہے تو پھر وہ آلہ کی level ہو جاتا ہے سمجھ سکی آرہ کا level ہو جاتا ہے جب آپ openly publicly آکے کوئی چیز verbally کیا کر دیو announce announce کر دو کوئی چیز verbally بہار جا کے بول دو announcement کر دو جیسے آپ بولو کوئی paper کا result آیا تو سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو announcement چل رہی ہے تو آپ نے کیا بولا announcement ہو گئی کہ وہ fail ہو گئی تو it was given out it was it was announced verbally that verbally that she had failed آگے بس ختم ہو گیا آپ کوشن دیکھتے ہمارا کوشن کیا تھا جس وجہ سے ہم یہ سپڑ رہے ہمارا کوشن dash the prices تو کیا give up give up مطلب کیا ہوتا stop doing کچھ ہوگا نہیں given مطلب جھکنا نہیں کیا ہوگا simple سا آپ answer چل جائے گا بہت ہی آسان تھا آپ answer چل جائے گا کی اس نے کیا give away distribute کر دیئے بچے کو کیا prices رائٹنگ کی دکھت ہوگی تو آپ دیکھ لے نا کیونکہ pen tablet میں دکھت ہو جاتا تو آپ دیکھ لوں مطلب بھاگی میں improve کر رہا آپ content بہت اچھا ملے اس کی فکر مت کر نا بھاگی جب آپ کے result آئے جب آپ پڑھ کے جاؤ پر دو تب دیکھ نا اس کا کیا impact آئے گا ان videos کا دیکھ i promise to dash you in all circumstances stand stand اتنے سارے دیکھ لے ہم سمجھ گئے کہ بھائی جو بات ہو رہی ہے ہمارے stand کی بات ہو رہی ہے ہم نے بولا چلو بھائی stand میں کیا کیا دیکھ لیتے ہم سٹینڈ والے دیکھ لیں گے پہلا stand up to stand forth ہم سب کو کر دیکھ دیکھ ہم دیکھ 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 مطلب مطلب کسی چیز کو ڈیفنڈ کر ڈی کسی چیز کو ڈیفنڈ ڈیفنڈ کر ڈی 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 کوئی آپ کو مار رہے کوئی کچھ بات ہو رہی تو آپ اسے مقابلہ کر رہے بھاگ نہیں کر رہے اسے ڈیفنڈ کر رہے اسے کیا کر رہے چیلنج کر رہے تو ایک سیمپل سی اگزامپل یہ ہمیں کیا کرنا چیئے بھائی مطلب ہمیں تم مجھ کسی کو بولتے مجھ مجھ سی سٹینڈ اپ ٹو یور ٹوف پرابلم تو مطلب کیا ہوتا آپ اس کو چیلنج کرنا اس کو کیا کرنا آپ اس کو کرنا ٹھیک سیمپل تھا نیکسٹ ہمارا یہاں پر کیا تھا نیکسٹ ہمارا تھا کی سٹینڈ اپ ٹو ہم نے ڈسکوز کلیا نیکسٹ ہمارا سٹینڈ فور سٹینڈ فور کا مطلب ہوتا کسی چیز کو سپورٹ کرنا کسی چیز کو سمدھن کرنا یا پھر کیا کرنا ری پریزنٹ کرنا ری پریزنٹ کرنا یا اس کا مطلب ہوتا سپورٹ کرنا کسی کس کو وچار کو کسی سوچ کو جیسے ہم بولیں گے کی سٹینڈ فور ٹرث سٹینڈ 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 کے ساتھ ہم ہمیشہ ہیں پرسن کو نہیں ری پریزنٹ کرنے کا مطلب کیا ہو گئے اس کا اگزامپل میں آپ دیکھ ری پریزنٹ کرنے کا مطلب ہو جیسے میں بولوں آئی اے ای س سٹینڈ فور مطلب یہ جو ابری ویشن ہے کس کے لئے سٹینڈ ہوتی ہے ہمارا ان ڈی ڈی ایڈ ایڈ سٹینڈ سرویس 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 سمجھ گئے مطلب یہ چیز کس کو درش آتی ہے پھر آپ next آتا ہے stand out stand out کا مطلب noticeable مطلب کوئی چیز کیا ہے noticeable ہے ٹھیک ہے جیسے کہ کوئی کچھ بھی بول سکتے مطلب this book stand this bible stands for peace ایسے لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے نا کوئی چیز بہت جار noticeable ہے بلک clarity ہے پھر آجات آپ کا stand by stand by کا مطلب ہوتا ہے stand by کا مطلب support کرنا یا help کرنا جیسے کہ میں ایک example دوں کہ میں بولوں کہ تمہارے ساتھ ہر difficulties میں کھڑ ہوں تو میں بول سکتا ہوں جیسے کہ کوئی مطلب ہم نئی شادی ہوتی تو پرومیس ہوتے نا تو اس میں بولتے نہیں ہم تمہارے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں مگر تب بھی I will stand by you through thick and thin through thick and thin کا مطلب کیا ہوتا in every difficulties in every circumstances spelling میں بول دیتا ہوں دیکھو in every circumstances c i r c u m s t a n c s صحی سے لکھ دیتا ہوں یہ لوگ یہ لکھا circumstances ٹھیک ہے تو بھئی اب دیکھو i promise to dash you in all circumstances تو کیا ہوگا stand up to نہیں سیدھا answer ہوجائے stand by support ہمیشہ کھا کروں گا ہمیشہ کھڑا رہوں گا ہمیشہ یہ کیا کرے گا کھڑا رہے گا اچھا کل جو میں نے آپ کو کرائے تھے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو کیا بتا یا تھا کی بھئی یہ یہ پہ ڈیشہ ہے تو میں آپ کو بتا یا تھا کی بریک والے بتائے تھے میں نے آپ کو یہ آپ لوگوں کو صحیح سے کر نا ٹھیک ہے یہ all of a sudden fire کیا ہو گئی اچانک سے یہ ہو گئی تو میں آپ کو بتا جیتا ہوں اس کا انصر کیا چلے جائے گا breakout میں نے بتا جیز کیا ہو جائے وائی بہت جلدی جائے فیل جائے مطلب ہے ٹھیک نا بہت زیادہ amount دیکھتے ہم next ہمارا next آگیا ہمارا دیکھو most important look وائلہ پیپر میں پورے آنے کے چانسز ہیں بہت بار پیپر میں آ چکا تو دیکھو پہلا important دیکھتے ہم look after look after کا مطلب کیا ہوتا look after کا مطلب کی ہوتا ہے to take care look after کا مطلب ہوتا to take care اور کیا مطلب ہوتا ہے to take care کا مطلب look after کا دیکھ بھال کرنا ٹھیک ہے کہ میں بولوں کہ وہ اپنے ممی پاپا کا دھیان رکھنا ہے اپنے بڑے ممی پاپا کا تو میں بول سکتا ہوں کہ he is looking after his old parents ٹھیک ہے simple پھر آتا ہمارا look at look at کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دھیان سے دیکھ نا see carefully ختم پھر آتا ہمارا look into بہت important ہے look into کا مطلب ہوتا ہے look into کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کسی case کی جیسے پولیس کرتی ہے matter look into تو کیا ہوگا میں بولوں گا the police the police دیکھو یہاں پہ دیکھتے ہیں the police is looking into the matter کی وہ کیا ہو رہی ہے بھائی police اس کی جارز پرطال کر رہی ہے میں یہ بھی بول سکتا ہوں کی police case کو مطلب دیکھ رہی ہے اس کے سارے outputs کو کو look for کا مطلب ہے کسی چیز کی خوش کرنا سرچ کرنا ٹھیک ہے آپ کی pencil گھوم گئی تو آپ اس کو کیا کر رہے ہو آپ کتاب گئی آپ اس کے لئے کر رہے تو ہر ہم چیز کو مطلب مطلب کسی دیکھو گے بچوں کو نائی لک انٹو انویسٹی کرو گے نائی لک فور مطلب کسی کرو گے بچے کی لک آفتر مطلب کسی آج رات کو دیکھ بل کرے گا دیکھ بل کرے گی جو بھی ہے ڈ ٹھیک ہے نا اب دیکھو کیا آگیا ہے ہمارے پر لک آفٹر ٹھیک ہے اچھے سین چیزوں کو دھیان رکھنا نیکس دیکھتے ہیں ایک آئے ہاف سم گوڈ نیوز فور رام ٹھیک ہے آئے ایم لکنگ دیکھو سمپل ہے مطلب دیکھو دیکھو آپ کو کیا کرنا آپ کو چیز دھیان رکھنی ہے پہلے بات تو مجھے بتاؤ لک لک آ گیا پھر ٹھیک ہے لکن کا مطلب کیا ہوگا یہ بتاؤ آپ کو یہ سمجھو کیا مطلب ہوگا دیکھو لک فور سمپل دیکھنا بلک لک فور کا مطلب کھوچ کرنا سرچ کرنا ٹھیک ہے پھر آپ کا کیا ہوگا لک آفٹر کا مطلب کیا ہوگا دیکھ بال کرنا ٹھیک ہے پھر لک فور ورڈ ٹو مطلب لک فور ورڈ ٹو مطلب کسی چیز کی ایکسپیکٹیشن کرنا تو بی ایکسپیکٹیڈ ٹھیک ہے تو یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے i have some good news for رام i am looking dash telling her i am looking dash telling her ٹھیک ہے i am looking forward to tell her دیکھو ایک ہوتا ہے expected کرنا expect کرنا کے جسے اور ایک چیز ہوتا ہے کی کیا ہوگا جیسے اس کے پاس وہ بول رہا ہے ہمارے میرے پاس good news ہے رام کے لئے i am looking to dash telling her ٹھیک ہے نا کی کیا ہوگا look forward to کے دو جیسے تین مطلب ہم آپ کو دو جاتا ہوں ایک تو ہوتا ہے expect کرنا کہ i am looking دیکھو expect کا کیا ہوگا میں پہ i am looking forward to good news for my result for my result کی بھائی میں آشا کر رہا ہوں expect کر رہا ہوں کی کیا ہوگا بھائی ویشہ میں کچھ اچھا ہوگا میرے اچھی news ملے گی میرے result کو لے کر r e s u l t ٹھیک ہے result کو لے کر and result r u s u l t ٹھیک ہے تو اور ایک اور کا مطلب ہوتا ہے اس کو کی میں کسی کو بتانے کے لئے کیا ہوں بہت زیادہ اچھ سک ہوں بہت زیادہ میں ڈھونڈ رہا ہوں کسی کو کیا بتانے کے لئے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا اس کا مطلب simple سا چلے جائے گا کیا simple سا چلے جائیں گا look forward to کہ اس کے بعد good news ہے اور وہ ڈھونڈ رہا ہے مطلب ٹھیک ہے نا اور یہاں پر یہاں پر ہو جائے گا him وہ رام کے لئے لڑکا ہے وہ ٹھیک ہے اب دیکھو ایک آیا نیا up to اس کو دیکھ لیتا ہے look up to look up to کا مطلب ہوتا ہے بھائی کسی کو کیا کرنا کسی کی بہت زیادہ respect کرنا ٹھیک ہے کسی کو بہت زیادہ کیا ہوا مطلب کی ماننا کسی کو بہت زیادہ پسند کرنا یا کسی کو کیا کرنا کسی کو admire کرنا ٹھیک ہے simple ہے کسی کو admire کیسے کریں گے اب دیکھتے ہیں اس کو بھی دیکھو اچھا دیکھیں گے دیکھو look up to کا مطلب respect یا کہتے ہیں admire کرنا وہ کہتا ہے کہ his younger brother looks up to him looks up to him and obeys his every order کہ بھائی اس کا چھوٹا بھائی کیا ہے اس کو بہت respect دیتا ہے اس کو admire کرتا ہے اس کو بہت مانتا ہے پسند کرتا ہے اور وہ اس کے سارے کے سارے جو اس کو obey کرتا ہے اس کے سارے order کو کیا کرتا ہے مانتا ہے تو آج ہم نے بہت ساری چیزیں کر لی ٹھیک ہے تو آج ہم نے کافی چیزیں cover کری ہیں تو ان کو دیکھیں گے تو آج ہم نے کیا کیا cover کرا آج ہم نے cover kira give آج ہم نے cover kira stand آج ہم نے cover kira look look ki سارے کی ساری ہم نے چیزیں کو کیا kira cover kira ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ایک اور دھیان رکھنا look up look up اگر کھالی لکھا ہو تو اس کا مطلب ہوتا بہتر ہونا to improve کو improvement لانا اپنے اندر پہلے سے کیا ہونا پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہونا تو یہ guys یہ آپ کا lecture تھا phrasal verb 2 کا اس میں میں نے پہلے میں نے فرسٹ والے lecture میں بھی آپ کو تین کر آئے ہیں اور میں نے بھی آج آپ کو تین کر آئے ہیں ٹوٹل چھے ہو گا ہے اور سب کے پانچ پا جوڑو تیس اور اپروکس میں لیلو تھوڑا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو پین تیس ہو چکے ہیں آپ کو with example اسے کرو ایک بار اسے کر لو دوبارہ دیکھو جیسے آپ تیسری بار ایک بار revise کرو گے اس سب آپ کو یاد ہے ویسے دو بار میں آپ کو سب آ جائے گا